اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے بہت ہی زبردست قسم کی بننے والی پنیر ریشمی ہانٹی کی ریسپی وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اور ریسٹورنٹ کی اوٹھینٹک اوریجنل ریسپی اسے گھر پر ضرور بنائیے گا گائز بلیو می ٹیسٹ ایسا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار مہمان کو کلا دیا تو بار بار آپ سے وہ اس کی ڈیمانڈ کرتے رہ جائیں گے تو بھائی کل شنواری ریسٹورنٹ سے یہ ریسپی آپ لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے اس کے ایڈریس ہے مین شپانر کالیچورنگی نور نازمبار کراچی گائز اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو بٹن لازم پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن لازم پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہیں وقت پر تو سب سے پہلے گائز آپ نے یہاں پہ چکن لینا ہے بونلیس لینا ہے اور اس کی کٹنگ اس طرح سے آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے اور کیوں فارم میں آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ 300 گرام چکن لیا گیا ہے 300 گرام بونلیس چکن لیا گیا ہے کوکنگ وائر ایڈ کیا گیا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دینا ہے سالٹ یہاں پہ آپ ہاف تی سپون ایڈ کریں گے بٹ کوشش کریں کہ نمک ہمیشہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اچھا فرائی کرتے وقت بس ذہن میں رکھنا ہے کہ بلکل ڈارک براؤن فرائی نہیں کرنا ہے اور فرائی اتنا کرنا ہے کہ اس کی شکل تھوڑی سی وائٹ ہی رہے ٹھیک ہے آپ بلکل براؤن نہیں کرنا ہے کہ بلکل آپ نے کلر براؤن کر دیا تو بہت ہی پروفیشنل شیف ہیں یہ آٹھ دست سالوں کا ایکسپیلینس ہے ان کا اور بہت ہی زبردست قسم کی ہانڈی تیار کرتے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے سپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں آج یہ ریسپیز کریں اچھا جب یہ فرائی ہو جائے تو اس سے کوکنگ آئل کو آپ نے ریموف کر لینا ہے اور صرف آپ نے فائی فرسنٹ کوکنگ آئل کو رہنے دینا ہے باقی سارے کوکنگ آئل کو آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے بہت کمال کی ریسپی ہے یہ اور آپ لوگوں نے اس سے بنانے ضرور ہے کون سے وہ خاص مسالے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ سٹپ میں لکھاتے ہیں جو کہ اس ریشمی پنیر چکن ہانڈی کی ریسپی کو چار چاند لگا دیتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرا ایٹ کے اس میں اور سوخہ دھنیاک کٹاوہ جو ہے ون ٹی سپون ایٹ کے گئے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایٹ کے گئے اس کے بعد اس میں دودھ ایٹ کے گئے ملک پیک اور یہ تقریباً یہاں پہ ایک کارٹر کپ ایٹ کے گئے چیز سلائس یہاں پہ ایٹ کے گئے یہ کونسی چیز ہے موزلہ ہے چیز چیز کی سلائس اس میں ایٹ کے گئے شملا مرچ اس میں ایٹ کے گئے گرین کیاپ سکم اور پیس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا آپ سے تھوڑا سار ملک اٹھ کے آگے یعنی تقریباً ہاف کپ اس میں ملک جائے گا ٹوٹل ہاف کپ اس میں ملک جائے گا اور فلیم کو سوڑا کم کر لینا آپ یہ اوپر سے کریم اس کے انڈر ایٹ کرنا ہے اور یہ تقریباً چیز 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 کو ملک جائے گا ہاٹ کے نگ جائے گا že چیز 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 چکھ سے کرنا ہے اور آپ کو ہاں سے پیسی چیز 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 جائے گا اس کے بعد اس میں اٹھ کیا ہے یہ آپ کے 1.5 ٹی سپون اٹھ کرنا ہے اور یہ چکن پاورڈر جو کسی بھی سپرمارٹ سے مل جاتا ہے وہ اٹھ کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو آپ نے 1 ٹی سپون کوکونٹ پاورڈر اٹھ کرنا ہے جسے کھوپرا بھی آپ کہتے ہیں پیسہ ہوا ناریل جو ہوتا ہے ڈرائے فار میں وہ یہاں پر اٹھ کرنا ہے اور پھر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالوں میں یہ اچھی طرح سے شامل ہو سکے اچھا اگر یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے ٹھک ہو جائے تو آپ تھوڑا سا ملک اٹ کر کے اسے تھوڑا سا تھن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے دیسی گھی استعمال کرتا ہے یہاں پہ آل پر کی دیسی گھی استعمال کی گئی ہے جو کہ خالص دیسی گھی ہے اور پھر آپ نے برطن میں اس طرح سے نکال لینا ہے گائز بلیو می اس کی جو خوشبو آ رہی تھی ایسی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ ہم چار سے پانچ نان کھالیں جبکہ میں صرف ایک نان کھاتا ہوں بٹ یقین کریں ہم نے چار پانچ نان کھالی اس ریسپی کی وجہ سے بہت ہی کمال کے ریسپی تھی آپ لوگوں کے لیے ہم نے شیئر کی ہے گلشنواری ریسٹورنٹ سے اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو پسند کیا ہو تو ہمیں ضرور اپنے فیڈبیک سے آگے کیجئے گا اپنے کمنٹ کیجئے گا اچھا یہاں پہ لاسٹ میں آپ نے یہاں پہ جو ہے ایک عدد پنیر ایڈ کر دینا ہے پنیر کسی بھی برینڈ کا آپ چاہیں تو ایڈ کر دیں گے اور اس طرح سے ہماری بہت ہی زبردست قسم کی کمال کی چکن پنیر ریشمی ہانڈی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھائی گئی ہے گائیس ہماری چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی پریس کرنا ہے اگر ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن چاہیے تو بیل آئیکن کو بٹن لازمی پریس کیجئے گا آج کے لیے ہیتن نہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں رجی اجازت اللہ حافظ